اسلام علیکم ویورز آج کے ویلوگ میں آپ کو بتا چلے گا کہ حکومت نے پیچی آئی کے حوالے سے کیا پلان تیار کیا ہے کیا پاکستان تحریک انصاف بطور ایک سیاسی جماعت اپنی کارکردگی جاری رکھے گی یا نہیں اور جو بھی ایسے کارکنان ہیں جو پاکستان تحریک انصاف میں ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر انکر پرسن سینئر تجزیہ کار اور سچ نیوز کے پریزیڈنٹ مسٹر فیصل عدریس برد اسلام علیکم جی والیکم برد صاحب بتائیے گا کیا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل تحریک انصاف جس دگر پہ جا رہی ہے میرا یہ خیال ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں نہ صرف تحریک انصاف میں فارورڈ بلوگ سامنے آئیں گے اور کافی ایک بڑا دھڑا جو ہے ویسے بھی اس وقت تو بہت آپس میں لڑائی ہے طریق انصاف کے اندرونی اس میں سسٹم میں یعنی کہ اس وقت علیمہ خان گروپ الادہ ہے اور بشراوی بھی گروپ الادہ ہے بانی پیٹی اے گروپ الادہ ہے اور اس کے علاوہ شیر ابزل مربط گروپ الادہ ہے اور گوہر برسٹر گوہر گروپ الادہ ہے عمر ایوک کو حالی میں جو ہے سیکٹری جنرلشپ سے اٹا دیا گیا ہے حماد اذر جو ہے وہ کسی گروپ کو نہیں مانتے اس طرح نا کافی دھڑے بندی ہے اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ دھڑے بندی جو ہے نا اور فروغ پائے گی اور طریق انصاف کا مستقبل جو ہے وہ کافی مجھے ڈارک نظر آ رہا ہے اور بانی پیٹی اے گر باہر نہ آئے تو طریق انصاف جو ہے وہ ختم ہو جائے گی یعنی کہ یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں کہ بانی پیٹی اے کے لئے کا کوئی اور جگہ لے سکے گا بانی پیٹی اے کے لئے جو لوگ ہیں ان کا مستقل بن جائے گا صرف بانی پیٹی اے اکیلے ہی سارا کچھ جو ہیں وہ بھکتیں گے نہیں بانی پیٹی اے نے مراد سعید کو اپنی جگہ نومینیٹ کیا ہے کہ مراد سعید اگر میں ملٹری کوٹس میں چلا جاتا ہوں اور انہیں یہ اندازہ ہے کیونکہ ان کی کرتوتوں کا ان کو پتا ہے کہ اگر میں ملٹری کوٹس میں چلا جاتا ہوں تو مراد سعید پارٹی کو لیڈ کرے گا مراد سعید جو ڈیریکشن دے گا تو اس پہ پارٹی جو ہے وہ عمل درامت کرے اب مراد سعید تو پہلے ہی روپوش ہیں اور مراد سعید میرے علم میں آیا ہے کہ خیبر پکتونخواہ حکومت کو بھی بہت تنگ کر رہے ہیں اور مراد سعید اگر پارٹی سربراہ بن گئے یا بانی پیٹی اے کے جانشین بن گئے تو پھر میرا خیال ہے کہ پارٹی بانی پیٹی اے نے اگر بڑی محنت منت کر کے پارٹی کو دو تین سال میں ڈیمیج کیا تو وہ تو دو تین ماہ میں ڈیمیج کر دیں گے پارٹی چھیک ہے ان کے اندرز زیادہ کالٹیز ہیں بہت شکریہ بات صاحب آپ کی قیمتی انفرمیشن کے لیے اپنے ویور سے ریکویسٹ کریں گے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کریں اللہ حافظ